بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم غزوہ خندق میں دست بدست اور خون ریز جنگ کی نوبت نہ آ سکی تھی چونکہ دونوں فوجوں کے درمیان خندق حائل تھی اس لیے صرف تیر اندازی ہوتی رہی فریقین کے سولہ افراد بھی قتل ہوئے ان میں چھے مسلمان اور دست مشرق تھے تیر اندازی کے دوران حبان بن ارقانامی ایک قریشی مشرق کا تیر انصار کے ایک بڑے سردار حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے بازو پر لگا اس سے ان کے بازو کی رکھ کر گئی زخم زیادہ بڑھانا تھا تاہم انہوں نے ایک عجیب و غریب دعا فرمائی اے اللہ تو جانتا ہے کہ جس قوم نے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقذیب کی اور انہیں مکہ سے نکال باہر کیا اس قوم سے جہاد کرنا مجھے جس قدر محبوب ہے اتنا کسی اور قوم سے نہیں اے اللہ میں سمجھتا ہوں کہ اب تُو نے ہماری اور ان کی جنگ کو آخری مرحلات تک پہنچا دیا ہے اگر قریش کی کچھ جنگ باقی رہ گئی ہے تو مجھے اس کے لئے باقی رکھ کہ میں ان سے تیری راہ میں جہاد کر سکوں اور اگر تُو نے لڑائی ختم کر دی ہے تو اس زخم کو جاری کر کے اسے میری موت کا سبب بنا دے چونکہ اس جنگ میں بنو قریضہ نے مسلمانوں سے کھولم کھولا غداری کی تھی اس لئے دعا کے آخری الفاظ یوں تھے اے میری اللہ مجھے اسی وقت موت آئے جب بنو قریضہ کے انجام کے بارے میں میری آنکھوں کو تھندک نصیب ہو جائے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وفد میں شامل تھے جنہوں نے دوران جنگ بنو قریضہ سے مذاکرات کیے تھے اور ان کو ان کی بدعہدی سے روکنے کی کوشش کی تھی یہود کا کرداد ہمیشہ سے منافقہ نہ رہا ہے جب ان پر مشکل وقت آتا ہے تو منت سماجت پر اتر آتے ہیں اور معمولی سی بھی ڈیل مل جائے تو اپنی روایتی خباست کا مظاہرہ کرتے ہیں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ زخمی تھے اس لئے ان کو علاج کے لیے رفیدہ کے خیمے میں منتقل کر دیا گیا ابن حشام کے مطابق رفیدہ اسلامیہ انساریہ خاتون تھی جو زخمیوں کا علاج کیا کرتی تھی ان کا تعلق قبیلہ بنو اسلام سے تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش دی کہ حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اتیمارداری قریب سے فرما سکیں اس لئے ان کا خیمہ مسجد ہی میں لگا دیا گیا جہاں ان کا علاج شروع ہوا اوپر ان کی دعا کا ذکر ہوا ہے ان کی دعا قبول ہو گئی زخم بتدریج بہتر ہوتا چلا گیا تاہم و بدستور زیر علاج رہے قبیلہ عوض کی شاق بنو عبدالعشل سے تعلق رکھنے والے ساتھ اپنی قوم کے بڑے معتبر اور محبوب رہنما تھے غزوہ بنو قریضہ میں جب یہودیوں نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا تو حکم ہوا کہ ان کے مردوں کے ہاتھ باندھیے جائیں چنانچہ محمد بن مسلمہ انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نگراری میں ان کے ہاتھ باندھیے گئے مردوں اور عورتوں کو الگ الگ کر دیا گیا قبیلِ عوض کے لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے ارز کیا کہ بنو قریضہ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جائے جو آپ نے بنو قینقہ کے ساتھ فرمایا تھا یہ لوگ خزرج کے حلیف تھے اور بنو قریضہ ہمارے یعنی اس کے حلیف ہیں لہذا ان پر احسان فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ بہتر نہ ہوگا کہ تمہارے قبیلے کا فرد ہی اس معاملے کا فیصلہ کر دے انہوں نے کہا بڑی امدہ بات ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ معاملہ سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے ہے عوض کے لوگوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم اس بات پر راضی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضر سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوا بھیجا وہ خیمے میں زیر علاج تھے انہیں وہاں سے ایک گدھے پر سوار کر کے لیا گیا راستے میں عوض کے لوگوں نے ان سے بنو قریضہ سے ہمدر دی اور اچھے سلوک کی درخواست کی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو حکم ہی اس لیے دیا ہے کہ آپ ان سے حسن سلوک کریں مگر وہ چپ تھے جب لوگوں نے بہت اسرار کیا تو انہوں نے یہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا اب وقت آ گیا ہے کہ سعید کو اللہ تعالی کے بارے میں کسی کی پروانہ ہو جب حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اٹھو اپنے سردار کو سواری سے اتار کر لے آؤ اب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا میرا فیصلہ تمام لوگوں یعنی مسلمانوں اور یہودیوں سمیز سب پر نافت ہوگا ارشاد ہوا سب پر نافت ہوگا تو انہوں نے بے دھڑک کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ بنو قریضہ کے مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیا جائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیصلہ سن کر فرمایا کہ تم نے وہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیصلہ یقینا حق اور انصاف پر مبنی تھا بنو قریضہ نے بدعہدی اور غداری کر کے مسلمانوں کو شکست دلوانے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی تھی انہوں نے اتنے نازک وقت میں مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا جب وہ زندگی اور موت کی آزمائش سے دوچارتے انہوں نے نہ صرف مسلمانوں سے معاہدہ توڑا بلکہ انہیں قتل کرنے کے لئے مشرقین کو ڈیڑھ ہزار تلوانے دو ہزار نیزے تین سو زرہیں اور پانچ سو ڈھالیں بھی فراہم کر دی تھی بنو قریضہ کی اسلام کے ساتھ دشمنی کی انتہا تھی کہ انہوں نے غزوہ خندق کے دوران ہی عورتوں کے قلعہ کبھی چکر کاٹنے شروع کر دیئے مقصد عورتوں اور بچوں کو پریشان کر کے لشکر اسلامی کی توجہ محاذ جنگ سے ہٹانا تھا یہ الہدہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیر دل کھپی سیدہ صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمت اور طاقت کام آئی آخر وہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ جیسے قوی اور بہادر سردار کی بیٹی تھی انہوں نے ایک یہودی کو قتل کر کے ان کی سازشنا کام بنا دی ان کے اس بے باگ کارنامے کا بڑا گہرا اور اچھا اثر پڑا یہود نے اس کاروائی سے غالبا یہی سمجھا کہ ان کلوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے اس لیے یہود کو دوبارہ اس قسم کی جرت نہ ہوئی حالانکہ وہاں مسلمانوں کا کوئی لشکر موجود نہ تھا یہودی بتپرست حملہ آوروں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا عملی ثبوت دیتے ہوئے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان کی رسد کے بیس اونٹوں پر قبضہ بھی کر لیا جب یہودیوں کی آہد شکنی کی خبر کی تشدیق کے لیے ایک وفد ان کے پاس گیا تو ارکان وفد نے انہیں خباست پر آمادہ پایا ان لوگوں نے مسلمانوں کو علانیاں گالیاں بکیں دشمن کی طرف داری کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ذرا ان کے الفاظ پر غور فرمائیں یہ لوگ وفد کے ارکان سے کہنے لگے کہ کون اللہ کا رسول ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ان کی اس قسم کی گفتگو اور پرو پیگنڈے سے منافقین نے بطور خاص حسنہ پایا انہوں نے اس مشکل گھڑی میں اپنا نفاق ظاہر کر دیا کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں قیسر و قسرہ کے خزانے پانے کی باتیں سناتے ہیں اور یہاں حالت یہ ہے کہ ہم قضاء حاجت کے لیے بھی باہر نہیں نکل سکتے اس تناظروں میں دیکھا جائے تو بلا شبہ بنو قریضہ کے بارے میں حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیصلہ بلکل درست صحیح اور حق و انصاف پر مبنی تھا اس فیصلے کی روشنی میں چھے یا سات سو کے لگبک یہودیوں کو قتل کر دیا گیا قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعید بن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی نکرانی میں نجت بھیج کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیا گئے اس طرح آستین کے ان ساپوں کو کیفر کردار تک پہنچا دیا گیا اور مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست ایک خبیز سازشی گروہ کی ریشہ دوانیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی بنو قریضہ کے اموال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خمس نکال کر تقسیم فرما دیئے شہ سوار کو تین حصے دیئے ایک حصہ اس کا اپنی شرکت کے باعث اور دو حصے گھوڑے کے سبب جبکہ پیدل کو ایک حصہ مرحمت فرمایا بنو قریضہ کا کام تمام ہوا حضرت سعید بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی قبولیت کا وقت بھی آ گیا ان کا زخم دوبارہ پھوٹ پڑا جس کی نتیجے میں وہ شہید ہو گئی ان کی عمر اس وقت صرف سنتیس برس تھی قبیلہ عوض سے تعلق رکھنے والے حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت خوبصورت تھے اونچہ لمبا قد سفید رنگ اور خوبصورت ڈاڑی تھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ ان کی وفات پر رحمان کارش ان کی عالم بالا میں تشریف آوری کی خوشی کے پیش نظر جھوم اٹھا امام نووی رحمت اللہ علیہ شرعہ مسلم میں اس حدیث کی شرعہ میں فرماتے ہیں عرش الہی کو یہ شعور عطا کیا گیا ہے کہ وہ خوشی کے باعث حرکت میں آیا جنازہ اٹھایا گیا تو وہ نہایت حلقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے نسائی شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان کے جنازے میں ستر ہزار ایسے فرشتوں نے شرکت فرمائی جن کا اس سے پہلے زمین پر کبھی نزول نہیں ہوا تھا ان کی قبر نے پہلے انہیں دبایا مگر بعد ازام فراخ کر دے گئی ان کی والدہ نے گریہ کیا تو ارشاد فرمایا کہ تمام گریہ کرنے والی عورتیں جھوٹی ہیں مگر ام ساتھ سچی ہے جنت میں ان کے مقام و مندلت کی نشان دہی اس طرح کی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک رومال تحفہ میں پیش کیا گیا مسلم شریف کی حدیث میں ہے جسے حضرت براہ بن عاظب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس رومال کو چھوہ تو اس کے انتہائی نرم و نازک ہونے پر حیرزد لہ گئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اس رومال کے نرم و نازک ہونے پر تعجب کرتے ہو جنت میں حضرت سعید کا رومال اس سے کہیں زیادہ نرم اور خوبصورت ہے